پی ٹی اے کا کیا سر مستقبل ہے منار خان صاحب نے بڑی زبردت گیم کی ہے کہ پاکستان طریقہ انسان کو سیٹی آ چکی ہوں گی سپتمبر تک والا صاحب حیات نہیں ہے پھر وہاں وقت گزرتا تھا تو یہ سارا ایک نظام تھا اس کائنات کا جس کو لے کر ہم چلتے تھے عید میل جول کا پیار محبت کا رشتہ ہے چھوٹی عید میٹھی عید ہے اس کو بھی اپنے درستہ سیلیبریٹ کرنا روزے رکھ کے پیشلی عید جو ہے وہ پاکستان میں نہیں تھا ورنہ کئی عیدیں ایسی ہیں جو میری دبائی بھی گزرئی ہیں لیکن وہ تو ایکزائل کی عید تھی آٹھ ساڑھے آٹھ نو مہینے میں ملک سے باہر رہا ہوں بڑی عید لازٹ ٹائم میری بڑی فیکی سی عید تھی نماز پڑھنے گئے کپڑے پہنے دوست اب آپ سے ملے قربانی دیکھ نہیں سکے ورنہ تو قربانی اپنے سامنے دیکھ رہی ہوتی ہے وہاں انگلینڈ کا عید کا نظام ہی اور ہے زیادہ تر لوگ آن لین قربانی کر دیتے ہیں اور وہی ایک نظام چل رہا ہے تو اصل تو قربانی کا مقصد میں جو سمجھتا ہوں وہ اور ہے کہ جانور آپ کے پاس ہو اسے پیار ہو آپ اپنی ایک عزیز چیز قربان کریں پیسہ تو نہیں ہے بناوٹی تو نہیں ہے یہ چیزیں ساری کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صدقہ خیرات کربانی کا اپنا ایک عمل ہے صدقہ خیرات اپنا عمل ہے فاتحہ دینا اپنا ایک عمل ہے صدقہ خیرات اپنا عمل ہے وہ اپنی جگہ کریں آپ یہ اپنی جگہ ہے تو یہ کہنا کہ ایک سرہ اس طرح کر دینا تو میں اس کا قائل نہیں ہوں یہ ہے وہ سارا نظام جو آپ کے سامنے میں نے ذکھتی ہے ٹھیک ہے جب لائر نہیں بنے تھے سٹوڈنٹ ایج میں تو اس وقت بھی ذرا پھڑے کرتے ہوئے نظر آتے تھے سٹوڈنٹ پولیٹیکس میں یا لڑائی جھگڑے یا اس وقت بلکو شیخ وقالت کے بعد میں عورتوں سے بھاگتا تھا لیکن بات ہے لیکن بات ہے میں اپنی کرکٹ ٹیم کا کپٹن ہوتا تھا فاس بولر ہوتا اگر ٹاس میں نے جیت لیا تو میچ ہوگا اگر ٹاس میں آ رہ گیا تو میچ نہیں ہوگا تو یہ تو ہم شروع سے ہی میں چلا آ رہا ہے سکولوں میں ڈیویٹ میں بھی عصہ لیا سکولوں میں گروپ ہمارا ہوتا تھا دومینٹنگ پوزیشن ہوتی تھی تو میں شروع سے ہی دومینٹنگ پوزیشن کا قائل ہوں بچپن سے مجھے کلف لگے کپڑے پہننے کا شوق تھا اور آپ سمجھ سیں کہ میں ایک میری والدہ والدہ مجھے کہا کرتی تھی کہ تُو سردار ہے تو وہ بہرحال ان کے موں کے الفاظ تھے تو یہ ایک چھوٹا سا نظام ہے آپ کے سامنے چھیک ہے اب تو جو عید ہے جس طرح سے جس سے جسے آپ پرومننٹ ہوئے گھر پر ایک دفعہ اٹیک بھی ہوا کبھی موبائل چھیلیے کبھی اس سیاسی معاملے میں کبھی اس سیاسی مسئلے میں تو وہ پیس مس نہیں کرتے آپ یا اس میں دلچسپی یا مزہ بھی آتا ہے دیکھیں میں ایک بات بتاؤں میں کچھ زندگی کا ٹھہراؤ آگیا ہے اور میں عمران خان کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ان اللہ حلیب سطوریس کے جو رزق میں دینا ہے میرے رب نے رب نے دینا ہے اور وَتُعزد و منتشاہ وَتُعزد اللہ منتشاہ بھی جو رب نے دینا ہے وہ رب کے پاس ہے تو اس لیے بڑی کلیریٹی ہے لائف میں ٹھہراو آگیا ہے اب مجھے لگا ہے کہ میں نے فیس کرنا ہے چیزوں کو تو میں فیس کرتا ہوں میں ڈر کے رہنے والا نہیں میں چھپکے گھر بیٹھے والا آدمی نہیں ہوں فرنٹ فوٹ پہ کھیلنے والا آدمی ہوں سامنے سے وار کرنے والا آدمی ہوں پیٹ سے پیچھے میں براہ لڑا میں کسی کو وار نہیں کرتا اب میں لڑائی لینی ہے اور اس لیے میری لڑائی جو ہے وہ ہمیشہ حکمرانوں سے رہی ہے میں نیچے کسی کلرک سے نہیں لڑتا میں نیچے کسی آفسر سے نہیں لڑتا کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ اور وجہ یہی ہے یہ مزہ تو وہی ہے نا اور یہ دیکھیں یہ بھلائی کے لیے میں کرتا ہوں میں کوئی ذاتی یعنی نہیں ہے اسے فیصد کام میرا مفت ہے آج بھی پبلک انٹریس میں میں لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے کوشش کرتا رہا تو اور میں نے کرتے رہا ہے وقالت میں آ کر دولت کتنی کمائی کہا جاتا ہے کہ بڑا مشکل شعبہ ہے اس میں پیسے نہیں ہیں بڑا مشکل ہے کمانا ایک بات بتاؤں اور میں بڑی مشکل کے جن تھے یعنی میں ٹوئیشن پڑھایا کرتا تھا میں نے ایف ایسی میں نکلا آئیٹی ٹو میں ایف ایسی سے اس کے بعد سے ٹوئیشن پڑھانے میں نے شروع کر دی تھی گریجویشن میں نے ٹوئیشنوں میں کی لاؤ کالج میں آیا تب بھی ٹوئیشنیں پڑھایا کرتا جب میں وکیل بن گیا پھر میں نے ٹوئیشنیں چھوڑ دی پچاس ہزار میں میں اس وقت کمائی کرتا تھا جب تیرہ ہزار کچھ دو سو ترخواہ ہوتی تھی ستر میں گریٹ کی وقالت میں آیا تو ہینڈ ٹو ماؤت ہو گیا چھ سال بڑی مشکل کے گزارے بڑی تکلیف کے یہ تھوڑے وقت کے لیے وقالت بھی چھوڑی لیکن وقالت میرا اونڈا بھی چھوڑنا تھا وقالت کے لیے میں پیدا ہوا تھا کیا کیا جب وقالت چھوڑے اب وہ چھوڑے ہیں ایک کاروبار کیا تھا وہ جیتری جمع پہنچی تھی ساڑھے تین لاکھ روپیہ وہ دائے ہو گئی موٹرسیکل بگ گئی تو وہ سالات جیسے بھی تھے وہ اپنی جگہ پڑے ہیں جیسے بھی یہ لات رہے وہ گلہ نہیں ہے میرا رب بہتر سمجھتا ہے میرا رب نے چنا تھا مجھے وقالت کے لیے اس لیے وقالت کے پروفیشن میں ہوں اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق دیا رب نے دیا ہے ٹیکس گزار ہوں میں اور میں نائنٹین نائنٹی ایٹ سے بانوے میں وقالت میں آیا ہوں اٹھانوے سے میں ٹیکس گزار ہوں اب اتنی ایج میں پاکستان میں وقالت میں کوئی ٹیکس گزار نہیں ہے ویسے شوقین مزاج ہیں دوستوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور شادی آپ کی ارینج میریج ہوئی یا پھر لیو میریج کی شادی تو بیسیکلی اپنا ارینج میریج کی میری والدہ صاحبہ نے سارا دیکھا جو انہی کے ہاتھ میں تھا انہوں نے فائنل کرنا تھا یہ انہوں نے فائنل کیا اپنی مرضی سے اور باقی دیکھیں زندگی میں جو نا یہ ساری اونچ نیچ یہ ساری کیزیں چلتی رہتی ہیں اب پارٹنر اچھا مل جائے بیوی ماشاءاللہ اچھی مل گئی کہ وقت اچھا گزرا بچے پل گئے میرے چھے بچے ہیں ایک بیٹا ہے پانچ بیٹی ہیں تو وہ کی شادی ہو گئی ہے نانا میں بن چکا ہوں اور یہ سارا یہی میری گھر کے سارے معاملات میری بیوی دیکھتی ہے کپڑے لینا ہو جوتا لینا ہو سارا کرنا وہ میرے ذیمہ نہیں ہے میں انگلنڈ رہ کے آئے ہوں اور انگلنڈ میں جو ربندہ رہتا ہے وہ کھانا پکانا بھی سیکھ جاتا ہے جوتے بھی پالش کرتا ہے کپڑے بھی ستی کرتا ہے میں نے وہاں بارحل نہیں کیا میری بیٹی نے بڑا میرا دھیان رکھا وہاں لوگوں نے بڑا میرا دھیان رکھا پس یہ نظام ایسا ہے اور دیکھیں دوسروں کے لیے کرو نا کچھ کر سکتی پاکستان میں آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ فیملی میمبرز کچھ باہر بھی ہیں یہاں پر بھی ہیں پاکستان کے نظام کا سر بنیادی فلو کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن بنیادی مسئلہ ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کرپشن ہی صرف میں جو سمجھتا ہوں لاکھ قانونی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے رول آف لوگ پاکستان میں نہیں ہے وہ نہ ختم ہو گیا ہے نہ پید ہو گیا رول آف لوگ ہونا بڑا ضروری ہے پاکستان میں بنیادی کو کا تحفظ نہیں ہے یہاں اشرافیہ چھائی ہوئی ہے سیاسی لوگ اقربہ پربری میں بدماشیہ میں یقین رکھتے ہیں یہاں شریف آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے پاکستان میں صرف ایک کام رول آف لوگ نفاز کر دیں یہ پکڑا ہی جائے گا بڑا ٹیلنٹ ہے اس میں آپ نازل لگائیں بڑی سے بڑی گاڑیاں یہاں بڑے بڑے سے گھر ہیں پاکستان کے آپ دبئی میں گھر دیکھیں آپ سپین میں دیکھیں آپ یورو میں دیکھیں انگلستان میں دیکھیں سویزلینڈ میں پیسہ دیکھیں تو کم ہی نہیں ہے یہاں بڑھ بڑی زرخیص ہے بڑے سے بڑے لوگ پیدا کی ہیں لیکن ہم نے لاج نہیں رکھی ہم نے اپنا ٹیلنٹ زائع کر دیا تباہ و برباد کر دیا اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہمیں شریف اور نیک اور پاکستانوں کی ہے اس لئے اس میں عمران خان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے سو راضی نیت کا روز اور کھانے کی میز پر ہم حضر صدیق صاحب کے ساتھ موجود ہیں حضر صاحب بڑے ہٹے ہیں آپ موڈ سے نکلتے ہیں کسی سیاسی گیدرنگ میں چلے جاتے ہیں پھر میڈیا کو بھی ٹائم دیتے ہیں یوٹیوب بھی چلاتے ہیں کیا راز ہے تندرستی کا خوراگ آپ کی کیا ہے ٹیبل تو بھری بھری دن در آرہی ہے آپ کو اور اب خوش خوراکی اتمید رہا گی میری اوڑنا میری خوش خوراکی بہت یعنی کھانے میں میں پسند ہے میں نے ایکسپلور کرنا ہے پورا لاہور پاکستان یہ سارا ایکسپلور کی ہے میں نے چیزوں سے پیچھے نہیں میں آٹا لیکن اصل وجہ جو ہے نا حرکت میں برکت ہے اگر آپ اپنی باڈی کو موونگ پوزیشن میں رکھیں گے نا تو آپ صحیح ہیں اور میں نے اپنی باڈی کو اتنے ویٹ ہونے کے باوجود میرے ویٹ پھڑ گیا ہے جب سے انگلینڈ سے میں آیا ہوں تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں موونگ پوزیشن میں رہوں میں بیٹھ نہ جاؤں جیسے میں بیٹھ گیا حرکت میں برکت ہے اور یہی وجہ راز ہے کہ آپ کہیں گرتے نہیں ہیں اور چیزیں آگے کی آگے جاتی ہیں کچھ ہی آنے والی بات ہے نہیں کوشش میری یہی رہے نہیں